موسیقی السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے در جناب آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیو دیکھی جس میں ہم گریٹر اقبال پاک گئے تھے منارے پاکستان کا وزٹ ہم نے فرسٹ فیس میں کیا تھا آپ نے ہمارا ساتھ دیا بہت شکریہ اب اس پارٹ میں ہم لاہور فوٹ جا رہے ہیں تو چلی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں دوپہر کا وقت ہے اور اس وقت آمدھو رفت کو اتنی زیادہ نہیں ہے لاہور کلے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آپ کو دائیں بائیں خوانچے والے نظر آئیں گے جگجے کے چھوٹے موٹی سٹالز لگے ہوں گے یہ ہماری دائیں طرف گردوارہ ہے آج کل اس کی رینویشن ہو رہی ہے یہ بھی کافی وسیر اقبے پر قائم ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو خلے کی بیرونی دیوار شروع ہو جاتی ہے بلند و بالا مضبوط پر حیبت اب جی یہاں سے انٹرنس ہے خواتین اور مردوں کی الگ الگ انٹرنس تک ہم پہنچ گئے ہیں بیرونی دروازہ یہاں سے ہم داخل ہوں گے شاہی کلے کی تاریخ کافی پرانی ہے اس کی بنیاد سن پندرہ سو سرسٹھ میں شہنشاہ اکبر کے دور میں رکھی گئی اپنے آرکیٹکٹر کی وجہ سے یہ کلہ اپنی مثال آپ ہے جو کہ اسلامی اور ہندو طرز تعمیر کا ایک عالی امتزاج ہے انٹرنس پر ہی شاہی کلے کا پلین بھی دیا گیا ہے جس کی مدد سے اندر موو کرنے میں کافی آسانی رہتی ہے ہی جی ہم اب ٹکٹ گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ اندر داخل ہونے کے لیے ہم یہاں سے ٹکٹ لے سکیں بیرونی دروازہ اس دور کے ہنرمندوں کی کاریگری کا مو بولدہ ثبوت ہے اس کے لئے کی تعمیر کے مقاصد نہ صرف حفاظتی اقدامات تھے بلکہ شاہی خاندان کے افراد وزراء اور اس کے ساتھ ساتھ اعلی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی ایک پرٹیکٹڈ وال رہم کرنا تھا جہاں پہ ان کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے بیرونی دروازے سے داخل ہونے کے بعد سامنے ہی ایک اور شاندار دروازہ دکھائی دیتا ہے جس کی تعمیر شاہ جہاندیں شیش پہل میں جانے کے لیے کروائی تھی اس شاندار دروازے کا نام شاہ برج دروازہ ہے اسے بیسکلی شاہی خاندان کے افراد کی استعمال کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا اس پر ایک قطبہ بھی نصب ہے جو کہ فارسی زبان میں ہے اور جس میں اس کی تعمیر کی تفاصیل موجود ہیں شاہی خینے کی شمالی اور مغربی دیوار ٹائلوں پر بنی تصاویر کا ایک طویل تسلسل ہے جو دنیا کی چند بڑی نادر دیواروں میں سے ایک ہے پر بھی جنے پر گیاں خوب گیاں 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 میں گیاں 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 لے یہ کس�� کی بھی فورٹ کہتے ہیں فورٹ کلا پہلے یہاں پہ لوگ رہتے تھے پوریہ دیوارے بنائی ہوئے تھے تاں کے باستشے کو ان کو خمانہ کر دیئے پہلے کے لوگ پہلے کیا تھے اس وقت میں جب تکنولوٹی نہیں تھا تو بھی اتنا کچھ بنا دیا آج کے لوگ تو ملائک ہو ساں اور دیکھیں اتنے سالوں بعد بھی دیواریں دیکھیں انٹین جو کی تو ہیں اور آج کے لوگ کی کنسٹرکشن اور آج کے لوگ کی کنسٹرکشن اور آج کے لوگ کی کنسٹرکشن اور آج کے لوگ میں تو ان دیواروں کو توڑنا نام ہوگی نہیں ہوتا 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 ہے پیٹی ویسے ہی اب ہم دیوانے آم کی طرف جا رہے ہیں وزیع و عریض اہاتے پر پھیلے ہوئے باغات شاندار طرز تعمیر اس دور کے انتظامی امور اور شاہی نظم و ضبط کا احساس دلاتے ہیں یہاں پہ سب بادشار کا دیدار کرتے ہوں گے ایسی ہوتا ہوگا یہاں پہ وہ بیٹھتا ہو جائے ایک تو یہ انایا آپی سوانات بہت کرتی ہیں ایک سلسلہ ہی شروع ہو جاتا ہے یہ کہ بات دیگر ہے بیٹی بیٹھنے کے لیے نہیں ہے بیٹی بیٹھنے کے لیے نہیں ہے بیٹی بیٹھنے کے لیے نہیں ہے یہاں پہ سب بادشار کا دیدار کرتے ہوں گے ایسی ہوتا ہوگا وہاں پہ بیٹھتا ہوگا یہ بادشار کا دیگر ہے بیٹھنے کے لیے نہیں 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 ہے آپ ادھر آئے میں بتاتے ہوں جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو بیچ میں بولا نہ کرو وہ اوپر جو جگہ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں اگر اینے دورا ہوں وہ دیکھیں کتنی دریوی ایک ہے آپ نیچے اتراؤں چلے ہوتارے اس پر چلے کھڑنے ہوں دے آپ نہ ایدھر آجو بیٹی بیٹھنا نہیں ہے بیٹھی بیٹھنے کے لیے نہیں ہے چلے کھڑنے کے لیے flap خود شرہ سکتے کھڑنے کے لیے پیچھے گھر ہے کرنے کے لیے اس شاندار دیوان کو دیکھ کر یہاں پر رہنے والے بادشاہوں کے طرز زندگی اور ان کی عیش و عشرت کا بہت بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے خیر جتنی بھی شہنے زندگی گزاری ہو ٹھکا نا آخر میں کبر ہی ہو ٹھکا نا آخر میں کبر ہوں ٹھکا 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 ہمن ہے ڈا کھر ڈا کھر اس کا نکettes Pamیkat اب جی اہاتہ دیوانے عام کے بعد ہم اہاتہ جہانگیری کی طرف بڑھ رہے ہیں اس اہاتہ کی تعمیر جہانگیری دور میں شروع ہوئی اس کے دونوں جانب بتا رہے ہیں سامنے کا حصہ سرک پتھروں کا ہے باغ اصل میں چوکور شکل کا ہے اور اس باغ کے وسط میں ایک چوکور شکل میں ہی حوز بھی واقع ہے جس کے سنگے مرمت کی پوارے نصب ہیں وہ آگے سٹیپ ہے نا ادھر سے اتر جائیں یہ سٹیپ وہ سامنے تک جاؤنا ہے سامنے دیوار سے دیکھنا ہے جاؤ 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 چڑ جاؤ چڑ جاؤ چڑ جاؤ پر چڑ جاؤ جاؤ پر وہ دوار پر دیکھ یہ نظری نہیں نظری نہیں آرے نظری نہیں آچھا جہانگیری آہاتہ کے شمال میں جہانگیر کی خوابگاہ موجود ہے جسے بڑی خوابگاہ بھی کہا جاتا ہے دورِ حضر میں وہاں پر اجائب گھر ہے اب ہم اسی اجائب گھر کی جانب جا رہے ہیں نظری نہیں بکن out یہ ہاتھی دانت کے بنے ہوئے تاج محل کا موڈل ہے جو لندن کے اجائب گھر نے 1950 میں پاکستان کو توفتن اتا کیا یہاں پر ڈسپلیڈ مغلیہ دور کی پینٹنگز اس دور کے مصوروں کی فنی مہارت، کاریگری اور اشتیاق کا مو بولتا ثبوت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر باریک بینی سے کام کیا گیا ہے ایون مائنیوٹ ڈیٹیلز کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا بلا شبہ یہ فن پارے اس دور کی طرز زندگی، تہذیب و تمدن اور معاشرت کی اککاس ہیں اب ہمارے سامنے اس دور میں استعمال ہونے والے چاندی کے سکوں کے کچھ نمونیں موجود ہیں موسیقی 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 شاعری کی کتابیں اور مذہبی کتابیں مغلیہ خطاتوں کی عظمت اور فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فوٹوگریفر کی سہولت بھی موجود ہے جو روائل کوسٹیوم دیئے ہوئے بیٹھے ہیں آپ کو کوسٹیوم پہن کے اپنی تصویر بھیجوا سکتے ہیں میوزیوم سے باہر آتے ہیں تو دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں لکڑی کے منقش درواز سے دکھائی دیتے ہیں جو خوبصورتی اور نقش نگاری میں اپنی مثال آپ ہیں نیٹ یہ ہماری اس وزٹ کا سیکنڈ پارٹ بس یہی تک کلے کا باقی حصہ آپ اگلے حصے میں دیکھیں گے آپ کے لئے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں انشاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں بھی آپ ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا دیکھیں گا امید ہے آپ کو وہ بھی پسند آئے گی سو آپ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ